بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مضحته القائلون ولا يحصی نعمہ الادون وَلَا يُعَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ الَّذِي لَا يُدْرِكُهُ بُعْدُ الْحِمَمْ وَلَا يَنَالُهُ غَوْصُ الْفِتَنُ الَّذِي لَيْسَى لِصِفَتِهِ حَدٌ مَحْدُودُ وَلَا وَقْتٌ مَعْدُودُ وَلَا عَجَلٌ مَمْدُودُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى عَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا عَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّد وَالَا أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُمِينَ الْمَذْلُمِينَ اما بعد فقد قَالَ اللَّهُ تَعْلَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمُبِينَ وَهُوَ اَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَمْ تُرِيدُونَاً تَسْأَلُوا الرَّسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَى مُوسَى مِنْ قَبْلِ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَضَّ اللَّا ظَلَالًا بَعِيدًا صَلَوَاتِ اللَّهُمَا صَلَّعِلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّد صاحبانِ علم عمل کی خدمت میں سیرتِ امیر الممنین علیہ السلام کے انوان سے مجالس کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس انوان کی آخری مجلس ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مولا کائنات کے فضائل مولا کائنات کے مناقب حجت اللہ کی سیرت امیر الممنین علیہ السلام کا مقام امیر الممنین علیہ السلام کا مرتبہ امام المتقین کی شان یہ ایک اتنا وسیع انوان ہے کہ ایک خطیب بیان کرتے 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 رک جائے قیامت کا دن آ جائے اس کا بیان اپنے اعتبار سے ختم ہو جائے لیکن امیر الممنین علیہ السلام کی فضیلتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں کیوں؟ کیونکہ پیغمبر سلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے علی علیہ السلام اے علی اگر پرودگار عالم دنیا کے تمام درختوں کو قلم کا درجہ دے دے اور دنیا میں جتنے بھی پانی کے سمندر ہیں ان تمام سمندروں کو سیاہی میں بدل دے اور صرف انسانوں کو نہیں بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں جتنے بھی جنات پائے جاتے وہ تمام کے تمام تمہاری فضیلتوں کو لکھنے بیٹھے قیامت آ جائے گی پانی جو سیاہی میں بدلاتا ختم ہو جائے گا لیکن تمہاری فضیلتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں کیوں؟ کیونکہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کو کسی عام انسان نے منصب خلافت پر فائز نہیں کیا یا کچھ لوگوں نے ایک مقام پر جمع ہو کر علی کو خلافت نہیں دی بلکہ علی کے خلیفہ ہونے کا اعلان خدا نے آسمان پر کیا ہے ایک سلوات پڑے محمد وعال محمد یہ ہے جناب امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت تو بارحال جتنا پروردگار عالم نے توفیق دی ہے اس کے مطابق مولا کائنات کی سیرت کو آج کی آخری مجلس میں بیان کرتے ہوئے سمیٹنے کی کوشش کریں گے جس آیہ کریمہ کو ان مجالس کے لیے سلنامہ کلام کے طور پر پیش کیا گیا سورہ مبارک بقرہ کی پڑی بہترین امدہ اور مشہور معروف آیت ہے جس میں پروردگار عالم نے امت محمدیہ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ام تریدونا ان تسعلو رسولکم کما سئلہ موسیٰ من قبل کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے اپنے پیغمبر سے اسی انداز میں سوالات کرو تقاضے کرو جس طریقے سے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیا کرتے تھے اور دیکھو اگر کام کا سوال ہو کوئی ایسا سوال ہو کہ جس کے جواب کو سننے کے بعد تم آتش جہنم سے نکل کر جنت کے دروازے پر آجاؤ تو اس سوال کرنے کی پروردگار عالم نے باقاعدہ تعریف فرمائی ہیں لیکن اگر سوال ایسا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارا پیغمبر اُلج جائے نعوذ باللہ من ذالک اس کو حقیر جاننے کے لیے تو ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْایِمَانِ جو کوئی بھی ایمان کو چھوڑ کے کفر کو خریدے گا فَقَدْ ظَلَّا وَلَا لَمْبَعِيدًا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو سرات مستقیم سے ہٹا دیا یہ ہے اور دیکھیں قرآن مجید کی جو صحیح معنوں میں بہترین انداز میں جو تفصیل کرتے ہیں انہیں محمد اور آل محمد کہا جاتا ہے بہترین انداز میں اللہ رب العزت نے اس آیت میں کیا فرمایا ہے امیر المومنین کھولیں گے پیغمبر اسلام بیان کریں گے شہزادی کونین فرماتی بھی نظر آئیں گی یا ان کے وہ صحابزادے کہیں گے جنہیں پروردگار عالم نے منصب امامت ان آیت کیا ہے یہ ہے ٹھیک تو اسی اعتبار سے معصوم فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم معصوم کی کلام کا ایک مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اگر تم قبرستان میں جاؤ اچھا انسان جب قبرستان میں جاتا ہے تو قبرستان میں کس چیز کا مشاہدہ کرتا ہے قبروں کا مشاہدہ کرتا ہے ٹھیک تم قبرستان میں جاؤ قبروں کو دیکھو تو تم اکثر مرہومین کو پاؤ گے کہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے موت سے ہم کنار ہو گئے گناہ کس طریقے سے سلح رحمی نہیں کرتے تھے قطع رحمی کی قطع رحمی کی صورت میں پروردگار عالم نے عمر میں کمی کر دی جو عمر لکھی تھی اس سے کم ہو گئی موت کے فرشتے نے آ کر ان کی روح کو قبض کر لیا قطع رحمی ایک بہت بڑا گناہ امانت داری کا اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا امانت داری نہیں کی خیانت داری کی ایک مومن سے قرض لیا تھا اسے وقت پر نہیں لوٹایا ٹھیک ہے خیانت ہے یہ بھی اس کا نتیجہ کیا ہوا جلدی سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچ گا اور اس عالم میں پہنچے کے قبر میں عذاب کا سامنا کرنا پڑا تو معصم یہ کہتے ہوئے نظر آدھے قرآن مجید کی آیت بھی یہی ہمیں بتا رہی ہے دیکھو اللہ تعالی کی طرف سے تو خصوصاً رمضان کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ اور باقی گیارہ مہینوں میں رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں جس وقت بھی چاہے پروردگار عالم کو پکارو گے پروردگار عالم تمہاری دعاوں کو قبول کرے گا رات ہو دن ہو شام ہو صبح ہو مغرب ہو مشرق ہو شمال ہو جنوب ہو نجف ہو کراچی ہو دنیا کا جو بھی گوشہ ہو وہ دعاوں کو سنتا ہے قبول کرتا ہے دعا کرو کہ پروردگار عالم چاہتا ہوں کہ زندگی کے آخری حصے تک ایمان پر رہوں گناہوں سے بچتے رہوں مومنین کے حقوق کو ادا کروں سلِ رحمی کو قائم کروں رشتہ داروں کو میری طرف سے حضیت نہ ہو خدا بہترین انداز میں مدد کرے گا ٹھیک ہے لیکن اگر اس کے مقابلے میں ہو گئی بات اور وہ کس طریقے سے وہ اس طریقے سے کہ نہیں بھائی وہ ہم سے نہیں ملنا چاہ رہا ہم کیوں ملیں وہ مسجد امام بارگاہ میں آکے سلام نہیں کرتا ہم کیوں کریں وہ گھر پہ نہیں بلاتا ہم کیوں بلائیں تو دیکھیں یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جسے آلِ محمد نے ہر دور میں رد کیا ہے بس ایک یہ سلِ رحمی کے اعتبار سے واقعہ بیان کرتے میں امیر الممنین کی صیرت پہ آؤں چھٹے امام کا دور ہے اچھا چھٹے امام کا بھی دور امامت چھٹے امام کی چل رہی ہے رابی کہتا ہے کہ میں اپنے وطن سے نکلا اچھا مجھے پتا تھا کہ چھٹے امام اس وقت مدینہ میں ہوں گے چھٹے امام کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو مولا نے مدینہ میں بھی گزاری کوفہ میں بھی گزاری نجس میں بھی آئے کربلا بھی گئے ٹھیک ہے مجھے بتا تھا کہ مولا اس وقت ابھی مجھے مدینہ میں ملیں گے میں اپنے وطن سے نکلا مدینہ میں آیا مولا کے بیت شرف میں داخل ہوا جیسی میری نظر مولا پہ پڑی میں نے کہا السلام علی کہا حجت اللہ اے خدا کی حجت اے خدا کی طرف سے منصوب کردہ امام آپ کے اوپر میرا سلام ہو مولا نے میرے سلام کا جواب دیا میں نے کہا مولا میں اپنے وطن سے آیا ہوں لیکن ایک مشکل کو لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولا میری شرعی ذمہ داری کیا ہے اس معاملے میں مولا فرمانے رکھی بیٹھو ہمیں بیٹھ گیا کہا کہو کیا ہے کہ مولا میرے سگے بھائی ہے میرے خونی رشتہ دار ہے میرے چچا کے بیٹے ہیں میری پھپی کے بیٹے ہیں لیکن مولا اب اسے زمانے کا اتفاق کہیے یا کیا کہیں میں ان سے تو صلح رحمی کے رشتے کو برقرار رکھتا ہوں کبھی بازار میں مل گئے کبھی کسی مقام پہ مل گئے میں بڑھ کے ان کو سلام کرتا ہوں اپنے بھائیوں کو بھی کرتا ہوں اپنے چچا ذات بھائیوں کو بھی کرتا ہوں فپی ذات بھائیوں کو بھی کرتا ہوں چیک ہے لیکن مولا وہ میرے سلام کا سیدھے مو جواب ہی نہیں دیتے مولا اپنے گھر پہ بلاتا ہوں کبھی کوئی تقریب ہو گئی عید کا موقع آ گیا کوئی تہوار ہو گیا اپنے گھر پہ بلاتا ہوں مولا میرے گھر پہ آنے کے لئے تیار نہیں اور نہ تو مجھے اپنے گھر پہ بلاتے اپنے گھر پہ رکھتے ہیں یہ ساری چیزیں یہ سارے پروگرام لیکن مولا مجھے نہیں بلاتے ٹھیک ہے اور مولا ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں اپنے خونی رشتہ داروں سے ملاقات کروں اسے لئے رحمی کے رشتے کو قائم رکھوں تاکہ پروردگار عالم مجھ سے راضی رہے لیکن مولا ان کی سیرت اور کردان میں صرف اور صرف قطع رحمی ہے صرف یہ ہے کہ بس وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے مولا آپ حجت خدا ہے آپ بیان کیجئے کہ اس وقت اس زمانے میں میری شرعی ذمہ داری کیا ہے کیا میں بھی ان کی طرح قطع تعلق کرلوں تاکہ نہ بازار میں ان کو سلام کروں نہ اپنے گھر پہ بلواؤں نہ ان کے گھر پہ جاؤں اور خیر وہ تو مجھے بلاتے ہی نہیں ہیں یا مولا جو آپ کہیں گے میں مانوں گا اب دیکھیں امام معصوم امیر المومنین پیغمبر اسلام سے لے کر زمانے کی امام تک ہر امام کی یہ سیرت رہی ہے کہ جب اس طریقے کا سوال امام کی بارگاہ میں پیش ہوتا تھا مولا نے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے اوپر بھی قطع رحمی واجب ہے یہ نہیں فرمایا بلکہ مولا کیا فرمانے لگے مولا کہنے لگے کہ دیکھو جتنا ہو سکتا ہے تم سل رحمی کو قائم رکھو اور سبر کرو وہ جواب نہیں دیتے وہ اپنے گھر پہ نہیں بلاتے کوئی بات نہیں سبر کرو انقریب اس سبر کا اور اس سل رحمی کی عبادت کا اس دنیا میں بھی تمہیں عجر ملے گا میدان محشر میں بھی خدا تمہیں عجر دے گا راوی کہتا ہے کہ مولا نے جیسے یہ فرمایا میں نے کہا ٹھیک ہے مولا آپ حجت خدا اے امام برحق ہیں آپ میرے زمانے کے امام ہیں آپ کی اطاعت کرنا میرے اوپر واجب ہے میں اسی انداز میں کروں گا راوی کہتا ہے کہ میں نے امام معصوم سے خدا حافظ کہا اپنے وطن میں آ گیا کچھ عرصے تک اسی انداز میں ہی رہا میں تو سل رحمی کے رشتے کو برقرار رکھ رہا تھا لیکن سامنے والوں کی طرف سے کوئی جسے ہم کہتا ہے نا کہ سل رحمی کی کوئی گنجائش نہیں تھی راوی کہتا ہے کہ ایک سو اکتیس ہجری کا دور آیا ایک سو اکتیس ہجری یعنی یہ وہ دور ہے کہ جب چھٹے امام کی امامت میراج پر پہنچی ہوئی ہے ایک سلوات پڑے محمد وعالے محمد وعالے محمد ایک سو اکتیس ہجری کا دور آیا میرے وطن میں تاؤن کی بیماری آئی ٹھیک ہے یعنی جس طرح آج سے دو سال پہلے جو کوویٹ کی بیماری آئی تو اس میں کیا ہوتا ہے انسان اگر دوسرے کے ساتھ ٹچ کرے گا اپنے ہاتھ کو اپنے بدن کو خدا نہ خواستہ اگر اس کو ہوگی تو مجھے بھی لگ جائے گی یہی تھا نا اس بیماری میں تاؤن میں بھی یہی ہوتا تھا راوی کہتا ہے کہ تاؤن کی بیماری آئی میں بڑے احتیاط کے ساتھ رہ رہا تھا کچھ عرصے تک یہ بیماری چلتے رہی اور بیماری جس زمانے میں تھی نا اس زمانے میں میں اپنے زمانے کے امام سے باقاعدہ توصل کر رہا تھا کہ پروردگار عالم مجھے چھٹے امام کے وسیلے سے اس بیماری سے محفوظ رکھنا دیکھیں کس انداز میں نجف میں بھی کووٹ کے دنوں میں علماء سے سوالات ہوئے نجف میں باقاعدہ علماء کے پاس سوالات آئے اور وہ کیا سوالات کہنے لگے کہ ذرا یہ بیان کیجئے کہ کووٹ کا دور چل رہا ہے اسی بیماری اور خطلناک بیماری ہے ہماری کیا شرعی ذمہ داری ہے علماء نے جواب دیئے کہ دیکھیں آپ کی ایک شرعی ذمہ داری تو وہ ہے جو ڈاکٹروں نے معین کی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کی ایک شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے زمانے کے امام سے توصل کریں زمانے کے امام سے توصل کریں اب اور راوی کہتا ہے علیہ السلام چونکہ میرے زمانے کے امام چھٹے امام تھے میں توصل کر رہا تھا توصل کے نتیجے میں پرولدگار عالم نے مجھے اس بیماری سے محفوظ رکھا میں بچ گیا بیماری ختم ہوئی اب میں نے سوچا کہ چھٹے امام کی ذات کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے میں مدینہ جا کے ان کا شکریہ ادا کروں گا اپنے وطن سے نکلا مدینہ پہنچا مولا کے گھر میں داخل ہوا مولا کو سلام کیا مولا نے میرے سلام کا جواب دیا جواب دینے کے بعد مولا پوچھنے لگے کہ ذرا یہ بتاؤ تمہارے وطن میں جو بیماری آئی تھی اس بیماری کے نتیجے میں تمہارے رشتے داروں کا اور بھائیوں کا کیا حال ہوا تمہارے رشتے داروں کا اور بھائیوں کا کیا حال ہوا جبکہ چھٹے امام مدینہ میں ہیں یہ امام کا علم غیب ہے مولا اگرچہ مدینہ میں ہو لیکن ساری دنیا کے حالات کو جانتے ہیں ایک سلوات پڑے محمد والے محمد والے کہنے لگا کہ مولا میرے بھائی پھپی اور چچا کے جو لڑکے تھے اس تاؤن کی بیماری میں سب مارے گئے مولا خاندان میں سے سوائے میرے کوئی نہیں بچا اب چھٹے امام کا جملہ سنیے گا چھٹے امام بیان فرمانے لگے کہ کیا تمہیں بتائے کہ تم کیوں بچ گئے اور وہ سب کیوں مارے گئے کہا فرزند رسول آپ حجت خدا ہے آپ بیان کیجئے مولا فرمانے لگے تم نے جو اپنے رشتے داروں سے سلح رحمی کے رشتے کو نہیں توڑا تھا خدا کو تمہاری یہ عبادت اتنی پسند آئی کہ تاؤن کی بیماری میں تمہیں محفوظ رکھا تمہاری جان محفوظ رہی تمہاری عمر کو بڑھا دیا اور وہ تمہارے خونی رشتے دار جو قطع تعلق کرتے تھے خدا کو ان کا یہ برا عمل اتنا ناگوار گزرا کہ ان کی عمر کو کم کر کے تاؤن میں ان تمام کو ہلاک کر دیا تاؤن ان تمام کو ہلاک کر دیا دیکھیں یہ ہے سلح رحمی اور یہی چیز ہمیں مولا کائنات کی زندگی میں ملتی ہے کس انداز میں مولا کائنات کوفہ میں آگئے جناب امیر علیہ السلام بہترین انداز میں سلح رحمی کو قائم کرتے تھے اپنے بھائیوں سے اپنی بہنوں سے اور اپنے بنوحاشم کے رشتہ داروں سے اور نا صرف سلح رحمی بلکہ جب بات غریبوں کی آتی تھی تو جناب امیر علیہ السلام کا ایک خاص طریقہ تھا اور یہ طریقہ جناب امیر علیہ السلام کا صرف کوفے کی حد تک محدود نہیں تھا بلکہ جناب امیر علیہ السلام کی جہاں جہاں پر حکومت تھی وہاں پر مولا کائنات نے باقاعدہ گورنروں کو حکم دیاوا تھا غریبوں کا خاص خیال لگنا غریبوں کے اوپر شفقت کرنا غریبوں کی بات کو سننا کس انداز میں جنگ سفین کے بعد مولا کائنات کوفہ میں آئیں اچھا حکومت کتنی ہے خلافتِ ظاہریہ چار سال نو مہینے چار سال نو مہینے اور تقریباً سولہ دن یہ مولا کائنات کی خلافتِ ظاہریہ کا ٹائم پیڈیٹ ہے ٹھیک ہے پینتیس ہجری کے آخر میں ملی چالیس ہجری کو مولا کائنات کو شہید کر دیا ٹھیک ہے اس میں سے آپ دھائی سال نکال دیجئے تقریباً جنگوں کے باقی سوا دو سال یہ بچتا ہے کہ جس میں مولا کائنات نے خلافتِ ظاہریہ میں مختلف کاموں کو انجام دیا ہے ٹھیک ہے مختلف یعنی ایسے کام کیے کہ جسے باقاعدہ تاریخ آج بھی یاد کرتی ہے اور کس انداز میں مجرم جو جرم کرتا تھا جنابِ امیر کے پاس ایک مجرم کو لائے گیا مولا کائنات فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے اس کو کچھ عرصے کے لئے زندان میں ڈال دو اس کا جرم ایسا ہے کہ اس کو موت تو نہیں دی جا سکتی شرعی اعتبار سے یہ ابھی موت کا حق دال نہیں ہے کچھ عرصے کے لئے اسے زندان میں ڈالو ٹھیک مولا کائنات کے حکم سے سپاہی پکڑ کے اس کو زندان میں لے گئے اب دیکھیں اب یہ جو ایک مہینہ دو مہینہ جتنے وقت بھی یہ زندان میں رہے گا جنابِ امیر نے ایک احتمام کیا جو مولا کائنات سے پہلے خلفاء کی روش میں نہیں ملتا اور نہ تو جنابِ امیر کے بعد خلفاء کی روش میں بادشاہوں کے طریقے میں ملتا وہ کیا کچھ قرآنِ مجید جو اچھے تلفز کے ساتھ پڑھتے تھے نا قاری یعنی آج کے دور کے میں مطابق کہوں تو مولانا حضرات مولا نے ان لوگوں کو معین کیا اور کہا کہ ہم حکومت کی طرف سے تم لوگوں کے اپر ایک ذمہ داری لگا رہے ہیں اچھا وہ بھی خوش ہو گئے کہا مولا کیا ذمہ داری کہا دیکھو پانچ پانچ مجرموں کو ہر ایک مولانا ہر ایک قاری لے اور اسے دینِ اسلام کی تعلیم دے اسے محشر کے عذاب سے ڈرائے اسے قبر کی تنگی کے بارے میں بتائے اس نے جو جرم کیا ہے نا اس کی سختی کے بارے میں بتائے کہ پروردگار عالم اس جرم کے بدلے میں میدانِ محشر میں کتنا سخت امتحان لینے والا ہے یہ بھی تو ضروری ہے نا مجرم کو صرف قید میں تو نہیں رکھنا نا دو مہینے کے بعد وہ جائے گا کیا ہوگا زیادہ تر یہ ہوتا تھا پرانے خلفاء کی روش میں کہ جب دو مہینے بعد تین مہینے بعد آزاد کر دیا جاتا پھر وہی جرم شروع کیوں؟ ذہنی اعتبار سے کسی نے اس کو تیار ہی نہیں کیا کہ بھئی یہ جرم خدا کی بارگاہ میں کتنا سخت ہے مولا کائنات نے باقاعدہ کچھ لوگوں کو معین کیا کہا یا امیر المومنین جیسا آپ کا حکم اور یہ صرف کوفہ کی حد تک معین نہیں تھا بلکہ جہاں جہاں مولا کائنات کی سلطنت پھیلی بھی تھی نا تمام گورنروں کو حکم دیا دیکھو مجرموں کی اس انداز میں تربیت کرو تاکہ وہ پھر دوبارہ جرم کے قریب نہیں جائے اور اگر دوبارہ جائے گا بھی تو پھر اس کو سزا دینے کا حق تمہارے پاس پہنچے گا کیوں پہلے تم نے جرم کی شدت کے بارے میں بتا دیا تھا یہ ہے معین کیا اب یہ چلے مولانا حضرات خاری حضرات روزہ نہ جاتے جیل میں زندان میں جاتے پانچ پانچ قیدیوں کو مجرموں کو اپنے پاس بٹھاتے علیہ کائنات کے فرامین پڑھتے اس طریقے سے ان کو باقاعدہ خدا کے عذاب سے ڈراتے تاریخ کہتی ہے کہ علی نے جو طریقہ شروع کیا تھا اس کی تاثیر یہ ہوئی کہ نوے فیصد افراد جب زندان سے باہر آئے تو صرف انسان بن کے باہر نہیں آئے علی کے شیعہ بن کے باہر آئے محمد محمد وعال محمد جبکہ علی کے شیعہ کا مرتبہ کیا ہے سلمان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ سلمان علی کا شیعہ ہے کیوں کیونکہ سلمان قدم قدم پر مولای کائنات کی پیروی کرتے تھے صرف محب صرف مولای نہیں علی کا شیعہ بن کے باہر آتے تھے اور آج بھی باقاعدہ اس اعتبار سے ہمیں مختلف حوالے سے گواہی ملتی ہے کہ آج صرف مسلمان ہی نہیں غیر مسلم یہودی عیسائی بھی چودہ سو سال پہلے جو علی کے طریقے کو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ علی نے اپنی زندگی میں بہترین روش قائم کر دی مجرموں کی تربیت کے حوالے سے بہترین روش اور آج باقاعدہ دیکھیں کتابوں میں ملتا ہے غیر مسلموں نے اپنے ملکوں میں باقاعدہ اس طریقے کو رائچ کی آوائے اپنے زندان میں اپنی جیلوں میں تاکہ جب مجرم باہر جائے تو ہماری کوشش یہ ہو کہ پھر یہ دوبارہ جرم نہ کرنے پائے یہ مولا کائنات کا ایک طریقہ دوسرا طریقہ کیا جناب امیر علیہ السلام جنگ سفین سفارغوں کے کوفہ میں آئے اور کوفہ میں آنے کے بعد اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ جا کے ذرا کاغذ اور دوات وہ لے کر آیا مولا کائنات نے ایک مرتبہ جتنے بھی مملکت اسلامیہ میں گورنر تھے نا سب کو خط لکھنا شروع کیا کہ فوراں کوفہ میں حاضر علیہ مرتضی نے طلب کیا ہے جتنے گورنر تھے مولا کائنات کی یعنی باقاعدہ جو مولا کی حکومت تھی نا آج کل جو ملک اس دور میں صوبے کہلاتے تھے بہرین کا صوبہ اومان کا صوبہ مصر کا صوبہ شمالی آفریقہ کا صوبہ ہند کا صوبہ سند کا صوبہ ایران کا صوبہ مکہ مدینہ یہ تمام کے تمام صوبے کہلاتے تھے ایک مرتبہ مولا کائنات نے تمام گورنروں کو خط لکھا اب گورنروں کو خط پہنچا سب نے تیاری کی تیاری کرنے کے بعد اب سب کوفہ کے لئے روا دوا ہیں اب دیکھیں وفاق کی طرف سے جب کوئی حکم آتا ہے صوبوں کے لئے اور صوبوں کے جب گورنر وفاق میں حاضر ہوتے تو وفاق میں گہمہ گہمی ہوتی آئے ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا وفاق میں گہمہ گہمی ہوتی اس وقت بھی کوفے میں گہمہ گہمی تھی خیریت لوگ پوچھ رہے خیریت مصر کے والی آئے وے محمد ابن ابی بکر خیریت حییت سے کمیل ابن زیاد نفعی آئے مولا کائنات کے چاہنے والے خیریت بسرے سے عبداللہ ابن اباس آئے ہیں یہ تمام کے تمام آرے اور اس میں بھی ایسا نہیں کہ آج کل تو دیکھا جائے کیا ہوتا ہے جب گورنر آتا ہے تو اپنے ساتھ پورے پروٹوکول کو پوری ایک فوج کو بٹالین کو لے کر آتا ہے اچھا بھئی لے کر تو آئے ان کا خرچہ کون دے گا ہم تھوڑی دیں گے بیت المال غریبوں کا مال ہے وہاں سے دیا جائے گا جتنا ہو سکتا ہے غریبوں کے خون کو چوسو امیر الممنین علیہ السلام کے دور میں ایسا نہیں تھا مولا کائنات نے حکم دے دیا تھا دیکھو کوفہ میں آوگے ایک سواری ایک گورنر باقی اس کے علاوہ جتنے خدام لانے اپنے پاس سے پیسہ دینا بیت المال میں علی کے پاس پیسہ لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ مولا کائنات کا علیہ السلام نے کہا ان کے لئے دار و لمارہ میں دسترخان لگائے جائیں ہزار و قسم کی غزائیں رکھی جائیں آئے ہو سادہ سے مسافر خانے میں رہو اس کا خرچہ علی بیت المال سے دے گا ایک دن دو دن جتنا بھی رکو گے اس کا خرچہ ملے گا سادی سی غزہ مل جائے گی لیکن کوئی شاہانہ طریقے سے کسی کو خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے کیوں دور حکومت اس کا ہے جو حجت خدا ہے ایک سلوات پڑے محمد والے محمد تمام یہ اب دیکھیں آپ روزرہ تفسور کیجئے کہ آدھی دنیا پر جس ہستی کی حکومت ہو اور اس دنیا میں موجود صوبہ کے گورنروں کو کوفہ میں بلوایا ہو تو اس وقت باقاعدہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ہر گورنر کو یہ امید تھی یہ آت تھی کہ جب ہم کوفہ میں جائیں گے تو دار الامارہ میں رہیں گے جس طریقے سے پرانے گورنر رہا کرتے تھے لیکن جب وہ کوفہ میں آئے تو انہیں آلی خود بھی زمین پر بیٹھتے ہیں دوسرے کو بھی زمین پر بٹھاتے ہیں راوی آیا کہنے لگا کہ یا امیر المومنین تمام گورنر جمع ہو گئے ہیں جتنوں کے بارے میں آپ نے حکم دیا تھا سب جمع ہو گئے ابزائی سی بات جمع ہونے کے اعتبار سے ایک دن پہلے آگیا ایک دو دن بعد آ رہے ہیں سب جمع ہوں گے تو مولا کائنات خطبہ دیں گے نا جمع ہو گئے اس کے بعد مولا نے کہا مسجد کوفہ میں سب کو بلواؤ جہاں پہ علی نماز پڑھاتے اس کے پاس سب کو بٹھاؤ دیکھ اب یہاں پہ بھی مولا کائنات نے دارو لمارہ کو یاد نہیں کیا یہ جناب امیر کی سیرت میں ایک منفرد پہلو ملتا ہے کہ جب مولا کائنات کو فیصلے کرنے ہوتے تھے مولا کہتے تھے مسجد کوفہ میں آجاؤ بعض شیعہ نوجوان آتے تھے یا امیر الممن اس نے ہمارا حق کیا فیصلہ کیجئے مولا فرماتے تھے مسجد کوفہ میں انتظار کرو علی مسجد کوفہ میں آکر تمہارا فیصلہ کرے گا یہ مولا کائنات کی روش تھی کہا ٹھیک آگئے سب کو مسجد کوفہ میں جمع کرو اب سمام کے تمام گورنر آئے اور کس انداز میں بیٹھے دو قطاروں میں بیٹھے دو کطاروں میں بیٹھے ممبر کے سام دیں آج بھی مسجد کوفہ میں ممبر کے بائیں ہاتھ پر باب الفرج بنا آج کل حالات کے اعتبار سے انہوں نے بن کر دیا مولا کائنات جب اپنے گھر سے نکلتے تھے تو باب الفرج اسے ہی مسجد کوفہ میں داخل ہوتے تھے اس دفعہ بھی یہی ہوا باب الفرج کا دروازہ خادم نے کھولا مولا کائنات جیسے ہی مسجد کوفہ میں داخل ہوئے تمام کے تمام گورنر اپنے اپنے مقام سے اٹھ گئے جناب امیر الممنین کے احترام میں کوئی کہہ رہے اسلام علیق یا امیر الممنین کوئی کہہ رہے اسلام علیق یا امام کہ بیٹھے سب کو حکم دیا بیٹھ جاؤ جناب امیر الممنین علیہ صلی اللہ کی سیرت میں ایک اور بات مل کی وہ یہ کہ جب مولا کائنات اپنے گھر سے نکلتے تھے مسجد کوفہ کے لئے تو دائیں طرف امام حسن ہوتے تھے باقی جو مولا کائنات کے صاحب زادے ہیں وہ احترام سے پیچھے پیچھے چلتے تھے اب الفضل اب خاص احترام دیتے تھے مولا کائنات کو محمد حنفیہ خاص احترام لیکن یہ تمام مولا کائنات کے پیچھے چلتے تھے اور اسی اعتبار سے سوال چھٹے امام سے بھی عبداللہ ابنے یافور نے کیا اب دیکھیں ایک دن میرے ذہن میں سوال آیا میں چھٹے امام کے پاس گیا میں نے کہ یابنہ رسول اللہ یہ بتائیے کہ کیا ایک دور میں ایک سے زیادہ خدا کی طرف سے حجتے امام ہو سکتے ہیں ایک دور میں ایک سے زیادہ خدا کی طرف سے حجتے ہو امام ہو مولا فرمانے لگے کہ ہاں ہو سکتی ہے حجتے ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے لیکن ایک امام امامت کے منصب پر فائز ہوتے ہوئے امام میں ناتق ہوگا باقی امام امام سامت رہیں گے یعنی کیا مطلب مطلب یہ کہ امیر المومنین اگر حجت خدا کے طور پر تو حسن بھی امام ایک سلوات پڑے محمد وعالی محمد اور یہ امام حسن اور امام حسن کی زندگی میں ایک منفرد پہلو ملتا ہے جس طرح سے یہ طریقہ امیر المومنین نے رسول اکرم سے سیکھاتا کہ جب رسول اکرم زندہ تھے امیر المومنین اکثر خاموش رہ دیتے پیغمبر اسلام کے احترام میں پیغمبر حجت خدا ہے امیر المومنین مقام امام پر آئے امام حسن امام حسن دونوں ہیں امیر المومنین کے احترام میں امام حسن اور امام حسن خاموش رہتے تھے ہاں اگر امیر المومنین کہتے تھے کہ بیٹا حسن جواب دو بیٹا حسن جواب تو اس وقت کہتے تھے لیکن ایسا نہیں کہ امیر المومنین کی بات کو نعوذ بللہ من ذالک کارتے وے اپنی بات کو بیان کرنے لگ گئے نہیں اور یہ طریقہ ہمارے آئیمہ نے سکھایا کہ جوانوں کے لئے ضروری ہے کہ جب ان کے والد گفتگو کر رہے ہو تو خاموش رہے یہ ہے بارحل مولا کائنات ممبر پہ آئے امام حسن اور امام حسن دونوں تشریف فرمائے احترام کے ساتھ اب محمد حنفی آئے ایک مرتبہ مولا کائنات گورنر سے خطاب کرتے وے فرمانے لگے کہ دیکھو اے میرے گورنر علی خدا کے گھر میں بیٹھاوا ہے مسجد خدا کا گھر اور تم لوگ بھی خدا کے گھر میں موجود خدا کو حاضر ناظر جان کے علی کو تین باتوں کا جواب دینا دیکھو خدا کی بارگاہ ہے خدا کو حاضر ناظر جان کے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے صوبے میں کوئی ایسا غریب تو نہیں ہے کہ جس کے بدن کو ڈھاکنے کے لئے لباس نہ ہو اور تمہارے صوبے میں کوئی ایسا فقیر تو نہیں ہے کہ جس کے پاس اپنے بدن کو ڈھاپنے کے لئے باقاعدہ چھت موجود نہ ہو یعنی اس کا گھر نہ ہو امیر المومنین نے صرف یہ تین سوال کی رابی کہتا ہے کہ تمام گورنر ایک آواز میں کہنے لگے کہ یا امیر المومنین خدا کا گھر ہے خدا کی بارگاہ ہے خدا کو حاضر ناظر جان کر خدا سے اہد کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ بیان کرتے کہ ہمارے صوبے میں نہ تو کوئی ایسا غریب ہے جو رات کو نہ ہو ہم نے آپ کی تعلیمات کے مطابق جو آپ نے ذلہجہ 35 ہجری میں دی تھی اور آج 37 ہجری چل رہا ہے دو سال میں ہم نے آپ کی تعلیمات کے مطابق تمام غریبوں کا بہترین انداز میں خیال رکھا ہے ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ مولا کائنات نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں بلن کرتے وے کہنے لگے بار الہہ گوار ہے نا علی اپنی ذمہ داری کو پوری کر رہا ہے علی اپنی ذمہ داری کو پوری کر رہا ہے کہ علی کی سلطنت میں نہ تو کوئی ایسا غریب ہے یہ مولا کائنات کا طرز حکومت اور باقاعدہ مورقین کہتے ہیں کہ جب علی کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد مملکت اسلامی میں صرف غریب ہی نہیں بلکہ امیر تاجر بھی علی کو یاد کر کے رویا کرتے تھے حجت خدا ہمارے درمیان سے گزر گئی خدا کا امین چوہتے امام بیان فرماتے جب نجف میں مولا کائنات کی زیارت کے لئے آتے تھے نا چوہتے امام پہلے سلام میں یہ کہتے تھے کہ خدا کے امین خدا کی زمین پر آپ کے اوپر ذین العابدین کا سلام ہو خدا کے امین تھے علی امیر الممنین کہا ملے گا دنیا کو علی جیسا حاکم کہا ملے گا دنیا کو علی جیسا عادل کہا ملے گا دنیا کو علی جیسا امام کے علی غریبوں کا اتنا خیال لکھا کرتے تھے لیکن مولا میں کہوں گا آئیے ذرا کربلا بھی آئیے کربلا میں بھی آپ کی ایک پوتی چار سالہ ننی سکینہ ہے جب غریبوں کی مولا آوازیں بلند ہوتی تھی تو آپ تکریف محسوس کرتے تھے آپ فوراً اس غریب کی صدا سننے کے بعد اس کی مشکل کو دور کرتے تھے آئیے ذرا کربلا میں بھی آئیے آپ کی چار سالہ پوتی سکینہ پیاس کی شدت کی وجہ سے کہہ رہی ہے العتاش العتاش راوی کہتا ہے کہ جب کربلا میں تمام لوگ مارے گئے نہ حسین ابن علیق بھی بے دردی کے عالم میں زباہ کر دئیے گئے اور ایسے زباہ کیے گئے کہ باقاعدہ ننی سکینہ کہتی ہے کہ جب میں نے اپنے بابا کے سر کو نو کے نیزہ پر بلند دیکھا تو میں نے صرف ایک جملہ کہا کہ اے بابا آپ کی اس غربت کو دیکھنے سے پہلے سکینہ اندھی ہو گئی ہوتی اندھی ہو گئی ہوتی ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ شمر نے اور پسر سعاد نے اپنے گھوڑوں کے رخوں کو حسین کے خیام کی طرف موڑا اور کہنے لگے کہ خیام حسین میں آگ لگا دو ایک مرتبہ گھوڑے آئے خیام حسین میں آگ لگی زہن العابدین ایک عجیب جملہ کہتے جب جب اپنی ماں بہنوں اور بھوپیوں کو دیکھتا ہو تو میری نظر میں اصل یا مزل لدہ دیتے ظالموں کے خیموں کو جلا دو بار اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما بار اللہ ہماری اس عبادت کا ثواب ہمارے مرہومین کو ارسال فرما ہمارے مرہومین کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما بار اللہ ہمیں واقعات میں حصوص وہ مرہومین کے جو مومنین تھے امیر المومنین کی بلایت اور امامت پر جن کا انتقال ہوا ان کی ارواح کو اجازت دیتے ہیں ملائکہ ان کی ارواح کو وادی سلام میں پہنچاتے شب جمعہ وہ امیر المومنین کی زیارت کرتے ہیں ہمارے مومنین کی ارواح کو بھی مقام ان آیت فرما بار اللہ ہمیں اپنے بچوں کی امیر المومنین کی تعلیمات کی مطابق تربیت کرنے کی توفیق ان آیت فرما بار اللہ نظریات کے اس توفان میں ہمارے بچوں کو نیک اور صالح رہنے کی توفیق ان آیت فرما بار اللہ برائیوں کے ان دنوں میں ہمارے بچوں کو ان برائیوں سے بچنے کی توفیق ان آیت فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں سید کے آوان و انصار میں شمار فرما برمحمد و آل محمد صلوہ